ڈاگاوٹ سری سکسٹی میں میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آج آپ کو ہم بڑی خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ایشیا کپ کے لیے جو دوسری وینیو ہے اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ کے جو بقیہ میچز ہوں گے وہ امان کے اندر کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ختمی فیصلہ ہے وہ آئندہ چند روز میں کیے جانے کا امکان ہے امان کے اندر ایک سال قبل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز بھی ہوئے تھے بڑی اچھی گراؤنڈ ہے امان کے اندر یہ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاک بھارت ٹیم میں مدے مقابل آئیں گی ایشیا کپ دو ہزار تیس میں کم سے کم دو دفعہ اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ایشیا کپ میں مدے مقابل آ سکتی ہیں اور یہ تینوں میچز امان کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہوں گے جو کہ امان کے شہر مسکت کے اندر یہ بنا ہوا ہے سٹیڈیم کافی اچھا سٹیڈیم ہے اور یہاں پر کپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایشین کرکٹ کانسل کا جو غیر رسمی اجلاس ہوا تھا اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ بھارت کی ٹیم نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد رجم سٹی کی جانب سے چار وینیوز کو تجویز کیا گیا تھا جس میں ایک وینیو انگلینڈ تھا دوسرا وینیو یو اے ای تھا اور اس کے ساتھ سرلنکا بنگلہ دیش اور امان کی جو وینیو تھی یہ تجویز کی گئی تھی لیکن ان چاروں وینیوز کو تو سیلیکٹ نہیں کیا گیا البتہ امان کے وینیو کو موضوع ترین قرار دیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وینیو کے اوپر 99 فیصد تک فیصلہ ہو چکا ہے وجوہات آپ کو بتائیں تو وجوہات یہ تھی کہ جو انگلینڈ کا جو وینیو تھا وہ تھا تو بڑا زبردست کیونکہ وہاں پر ٹراؤڈ بھی کافی زیادہ آتا ہے ایشن کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر بہت زیادہ ہے خاص طور پر انڈیا اور جو پاکستان اور اس کے ساتھ سرلنکا اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہاں پر کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور میچز دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پر مشکل یہ تھی کہ وہاں پر ایکسپینسز بہت زیادہ آ رہے تھے لوجسٹکس کے جو سب سے زیادہ مسئلہ تو لوجسٹکس کا ہوتا ہے جس میں ہوتلنگ ہے ٹرائولنگ ہے کھلاڑیوں کی ٹیموں کی اور پھر وہاں پر ان کا کھانا پینا یہ ساری چیزیں مینج کرنا وہ کافی ایکسپینسیو ہو رہا تھا تو اس وجہ سے انگلینڈ کی وینیو کو ڈراؤپ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ای تھی یو ای کے اندر شارجہ اور جو دبائی کے کرکٹ گراؤنپ بہت زبردست ہیں لیکن وہ وینیو اس میں سے ڈراؤپ ہو گیا کیونکہ ستمبر میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر موسم بہت گرم ہو جاتا ہے وہاں پر پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ آئی پیل کے میچز بھی وہاں پر ہوئے تھے لیکن موسم گرب ہونے کی وجہ سے کئی کھلاڑیوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا بھی ہزار کیا تھا تو اس حوالے سے بی سی سی آئی بھی نہیں چاہتا کہ دبائی کے اندر یا شارجہ کے اندر وہ میچز ہو تو اس حوالے سے جو وینیو ہے اس کو امان کی طرف جو ہے زیادہ سٹیک ہولڈرز کا اشارہ جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امان کو دوسرا وینیو فائنل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورٹ ابھی تک جو ایشن کرکٹ کانسل کی ورکنگ گروپ ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا امان کے اندر ہوتلنگ کس طرح سے ہوگی فلائٹ کون کون سی دستیاب ہوں گی کیونکہ کم سے کم امان کے اندر پانچ میچز یا چھے میچز کھیلے جائیں گے کیونکہ وہ انڈیا کے میچز ہوں گے اور جو دوسرے میچز ہوں گے پاکستان کے جو میچز ہوں گے وہ پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے سرلنکا کی ٹیم بھی پاکستان آئے گی بنگلہ دیش بھی آئے گا افغانستان بھی آئے گا اور دو جو کوالیفائر ٹیمیں ہیں انہوں نے پاکستان آنا ہے بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آرہی کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے اسی وجہ سے جو دوسری آپشن ہے جو دوسری وینیو ہے اس کو امان کے طور پر تجویز کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب امان کے اندر پاک بھارت ایشیا کپ کا ٹاکرا ہوگا اور بس فیصلہ آئندہ چند روز میں ایکسپیکٹڈ ہے